اسلام علیکم ورحمت اللہ تو وہ عبدالواہد قریشی صاحب نے پھر سے وہ اتراز اٹھایا ہے انہوں نے کہا کہ انجنئر مرزا محمد علی یہ کون سا وائرس ہے ملتی صاحب جو ہمارے نوجوانوں کو بھی خراب کر رہا ہے اس کے پیچے کیا باج ہے یہ برزرہ ایک طرف مجھے جاہل بھی کہتے ہیں یہ لوگ دوسری طرف ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں میری وجہ سے جب ایک شخص ہے ہی جائل ہے تو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میکٹیریا وائرس پلس انفیکشن کینسر بڑھ گئے صرف وائرس نہیں ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شامل ہیں کیڑی جتنا دل ہے ان کا اگر مرزا صاحب خود کو عالم دین کہتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے کہ جیسے ڈاکٹر بننے کے لیے نصاب اور سلیبس موجود ہے انجینئر بننے کے لیے سلیبس نصاب موجود ہے تو عالم اور حافظ بننے کے لیے اس لیبس موجود ہے کیا ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے اور علم دین حاصل کرنا لہٰذا ڈاکٹر اور انجینئر کی مثال آپ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو ہر شخص نے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں بننا یہاں بھی ہر شخص نے ڈگری تو نہیں لینی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے وہ اس لیبس ہے تقریبا تقریبا کم سے کم جو ہے وہ آٹھ سال کا ہے ہر سال کا ایک ایک نام ہے اولا سانیا سالسہ رابعہ خامسہ خامسہ سادسہ سابعہ دورہ حدیث یہ آٹھ سال عالم بننے کے اس کے بعد مفتی بننے کے تین کورس ہیں تخصص فی الافتاع تخصص فی الحدیث تخصص فی التفسیر تخصص کہتے ہیں اسپیشلائزیشن کورس اور پھر کہتے ہیں جی تخصص فی الحدیث تخصص فی الفق اور تخصص فی التفسیر یہ ہے جی ان کے حضور یہ تفسیریں لکھے گئے ہیں پھر جو ان کے فقہاں ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ ابن عابدین شامی جو برلمیوں اور دیوبندیوں کا مشتر کا امام ہے بارہ سو بامن ہجری میں فوت ہوا فقہ نفی کی ایک بنیادی کتاب ہے در مختار اس کے اوپر حاشیہ لکھا تھا رد المختار یعنی در مختار پہ جو اترازات تھے ان کے جوابات دیئے گئے رد المختار اسے فتاوہ شامی بھی کہا جاتا اس میں بقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اپنے خون یا اپنے پیشاب سے صورت الفاتحہ کا تعویز ماتھے پہ لکھا جائے تو اس سے شفاہ ہو سکتی ہے تو یہ جائزہ ہے ہو سکتا ہے کسی کو وہاں مائے کہ یہ بعد والے لوگ ذرا خراب ہو گئے پرانے ٹھیک سن پرانے تھے اللہ معافی دے توبہ 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 کرو اوہ تے اس تو جانا پیڑے سن یہ تو میڈیا دی ویجنال تھوڑے الکے ہو گئے نے خیر یہ تو میرا ایک فیورٹ ٹاپک ہے اس میں میں بولتا جاؤں تو میاں بھی آ جائے گا میاں لوگ کیا کہیں گے لیکن وہ پھر ٹاپک دوسری طرف چڑھا جائے گا بھر واپس آ جائے تو مردہ صاحب بتا دیں کہ ایک اور سے زندگی کہاں کی ہیں کس عالم دین سے پڑے ہیں اور کس مدرسے سے پڑے ہیں چاہے وہ بریلویوں کا ہو چاہے وہ دیوبندیوں کا ہو چاہے وہ عالی حدیث کا ہو تو ہم مان جائیں گے کہ یہ عالم دین ہے اور یہ دین کے اندر کوئی بات کر سکنے کی پوزیشن میں ہے کس مدرسے سے بنتے ہیں جی یہ بتائیں ہاں اس مدرسے سے کہ جس مدرسے کے عالم دین کو عام بریلوی بھی کہتا ہے اے آئی گمراہ ہے دیوبندی تے آئی گستاغ رسول یہ اوقات ہے ٹوٹل تمہاری ڈگری کی کہ بریلویوں کا بچہ بھی دیوبندیوں کے بڑے سے بڑے عالم کو نہ صرف گمراہ سمجھتا ہے بلکہ گستاغ رسول کہتا ہے ڈگری دے ویسے ہی مارک ہو گئی اگر انہوں نے وہ کورسز نہیں کیے تو خود کو عالم کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں یہ تو پھر اتائی ڈاکٹر ہو گئے علامہ اقبال علامہ یعنی یہ عالم کبھی کوئی اوپر والا درجہ ہے علامہ اقبال ان سے پوچھیں کہ ڈاکٹر اقبال کے پاس کس مدرسے کی ڈگری تھی وہ تو سارا گوروں سے پڑ کے آئے تھے انجینئر صاحب یہ ایسے ہی اوپر سے ایک شورلی مارکہ آئے ہیں تو میں دے سرکار نہ نہ اللہ نے آپ کے بزرگوں کو اعظام رہایا تھا نہ مکالتا کر اپنے بزرگاں دیا تو یہ جو الزام بار بار میرے اوپر لگتا نہیں کتابوں کی بات کرتا ہے تو بابوں کی بے حرومتی کرتا ہے یہ کتابیں بھی بابوں نے لکھی ہیں اوپر سرکار جدہ لوکی کلمہ پڑ دے اوہ محمد اوہر تیمیہ محمد بخش اوہر اوہ تو اڑے بابے اوہر بخاری مسلم اوہر یہ تو سارے وفدار ہیں اپنے پیغمبر کے تمہارے بابے مہجیروں نے غدارییں کی ہیں تو اس طرح تو نہ کرو کہ دونوں چیزوں کو مکس کر کے پبلی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو ورنہ ان کا کوئی عالم دین ہونے والا کوئی سین نہیں ہے پر سے پرندہ بنانے کا ماہر ہے اور حرم سے جرم بنانے کا ماہر ہے محرم سے مجرم بنانے کا قائل ہے تو ایک ہی نکتے نے کام خراب کیا ہوا ہے حضرت یہ صرف انجینئر ہے میں اس کے فالوورز کو پیغام دیتا ہوں کہ انجینئرنگ پڑھنے کے لیے تو انجینئر کے پاس گیا اس نے وہ میکینیکل انجینئر ہے سیویل بھی نہیں ہے ایک انہوں نے اپنی اصلاح کر لیے پہلے وہ مجھے سیویل انجینئر کہتے تھے اس دفعہ انہوں نے کہا یہ میکینیکل انجینئر ہے چلے یہ تو انہوں نے رجوع ریکارڈ کروا دیا اپنا دوسرے لفظوں میں موٹر سیکل کا کارپوریٹر صاف کرنے والا تو یہ وہ ہے تو وہ کرنے کے لیے یہ پڑھنے کے لیے کیا ہے قرآن حضرت اسلام وارث ہے کہ ان کے بارے سین سے آکے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے حضرت 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 وہ چلائی ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں فضول دکان کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لو سوائے انجینئر صاحب کے یہ بعد میں ابھی ایڈ کی ہے نا پتہ ہے نا آپ کو وقت کے ساتھ حدیثیں بھی گھاڑ لیں ہیں نا لوگوں نے تو اصل تو اتنا تھا موقوفاً ابن عباس سے بعض کے نزدیک مرفوع علی روایت بھی دروست ہے نبیل اسلام سے لیکن یہ بیچ میں جو آنے ہی بعد میں ایڈ ہوا ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے کے بعد کہ سوائے انجینئر صاحب کے پہلے یہی تھا کہ حکمت اور دانائی مسلمان کی گمشدہ مراس ہے جہاں سے ملے حاصل کر لو اور ابھی ان سارے مولویوں کے موں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کالک ملی ہے جو آپ کے سٹنگ آرمی چیف ہے حافظ سید آسیم منیر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس مجھے یہ ایک عالم دین جو علماء کی نا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ پچھلے دن وہ آرمی چیف نے بلایا تھا نا تمام علماء کو اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو بھی آئی تھی کہ ادھر کیا گفتگوئی اس میں تمام فرقوں کے وہ گلے پھاڑنے والے علماء بریلوی دیوبندی اہل ادی شیعہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھے عالم دین کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی مولوی اٹھ کے ایک آیت پڑھتا تھا نا تو آسے منیر صاحب اس کے بدلے میں چار آیتیں پڑھ دیتے تھے تو کہتے ہیں یہ سورے آقے بکے رہ جاتے تھے وہ تھوڑا دفاع کر رہے تھے کہ تالبان کو آپ چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا یہ تو سورہ توبہ کی جتنی وہ آیات ہیں نا خوارج کے بارے میں اور کافروں کے بارے میں منافقین کے بارے میں جن سے کتال کا نبی الاسلام کو حکم ہے تو یہ سارے کے سارے حقے بکے رہ گئے لیکن کسی کی جورت نہیں ہوئی ہے کہ وہ کہے کہ حضرت صاحب آپ تو آرمی چیف ہیں جنرل ہیں آپ کے پاس مدرسے کی ڈگری نہیں آپ آئیتیں کیوں کوٹ کر رہے ہیں دیکھیں کتے گیا تماغ میرا اوئے مولویوں ڈپ مرو اتنے مخلص ہونا اپنی ڈگری کے ساتھ تو جب آرمی چیف تمہیں سامنے بٹھا کے آیا سنا رہا تھا نا جڑے بڑھ دے نا کہاں دے تیرے کل ڈگری نہیں ہے ایسی انجینئر کل ڈگری منگنے ہے تیرے کل بھی منگنے ہے ایسی ایک نمبر مولوی ہیں دو نمرو اور ساتھ یہ بھی پوچھنا تھا کہ تمہارا جو جائنٹ چیف ہے ساہر شمشاد مرزا اس کے نام میں مرزا آتا ہے ہم اسے بھی قادیانی کہیں گے یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا تمہیں کہ مرزا آتا ہے تو قادیانی کہیں گے کیونکہ ہم انجینئر کو تو کہتے ہیں کبھی جورت نہیں کریں گے کیونکہ دنیا دار لوگ ہیں یہ دنیا کی منفیت کے بیچھے چلتے ہیں پلس ان لوگوں نے ان کے فرقوں کی منجی نہیں ٹھوکی انجینئر صاحب نے منجی ٹھوک دی ہے یہ اصل میں وجہ ہے موسیقی